ویلکم ٹو آور جینل انسٹومنٹیشن قویشنر آنسر پر فیشنل آج ہمارا سیشن ہے کیلیبریشن وقتی تیمپریچر گیج تیمپریچر گیج کو کیسے کیلیبریٹ کرتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فرام انسٹومنٹیشن قویشنر آنسر سے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جو کہ آپ کے پرفیشن کو امپروو کریں پرفیشنل اگر سپیشل ویڈیو ریگارڈنگ انسٹومنٹیشن قویشنر آنسر کے آپ ہمارے چینل پر واج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں چلیں پرفیشنل بڑھتے ہیں آج کے سیشن کی طرف آج کا ہمارا سیشن ہے کیلیبریشن میتھرڈ آف دی ٹمپریچر گیج ٹمپریچر گیج کو کیسے کیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹمپریچر گیج کی کیلیبریشن کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ اکیمنٹ کون سے چاہیے ہیں تو پرفیشنل ہمیں ٹیسٹ اکیمنٹ میں ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ ہے ایک ٹمپریچر بات اور دوسرا ہینڈ ٹولز یہ دو ہی ٹیسٹ اکیمنٹ ہیں جو ٹمپریچر کی ٹمپریچر گیج کی کیلیبریشن کے لیے ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ ٹمپریچر گیج کی کیلیبریشن کے کون کون سے سٹیپس ہیں ان کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پرفیشنل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹمپریچر بات کو آپ نے اس کو سوچڈ آن کر لینا ہے اس کو جو ہے پاور سپلائی آن کر کے اس کو سوچڈ آن کرنے کے بعد آپ نے ایک ایمبین ٹمپریچر جو ہوگا ambient temperature کی range جو ہے وہ آپ نے اس کو set کر لینا ہے ambient temperature جب آپ کا stabilize ہو جائے گا آپ نے for some time جو ہے وہ few minutes جو ہے وہ wait کرنا ہے until کہ آپ کا temperature بات جو ہے وہ اس ambient temperature کو جو ہے وہ maintain کریں maintain کرنے کے بعد آپ نے temperature gauge جو جس کی آپ نے calibration کرنی ہے اس temperature gauge کو آپ نے اس temperature بات کے جو ہمارا furnace well ہوتا ہے اس کے اندر insert کرنا ہے insert کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ few minutes جو ہے وہ wait کرنا ہے until کہ آپ کے temperature gauge کی reading اور temperature بات کی reading دونوں match ہونی چاہیے اگر match ہو رہی ہیں تو آپ نے four steps جو ہے وہ اس کی calibration کی طرف جانا ہے four steps جیسا کہ جو ہے ہماری temperature gauge ہے جو ہم نے اس temperature بات کے اندر جو ہے وہ insert کی ہے اس کی range جو ہے وہ آپ نے اس کو four step میں جو ہے وہ divide کرنے نہ ہے پہلے آپ نے ambient پہ کرنا ہے پھر آپ نے 20 پہ کرنا ہے پھر 40 پہ کرنا ہے اور پھر 60 پہ کرنا ہے اور پھر 80 پہ کرنا ہے کیونکہ اس کی range جو ہے وہ zero to 80 a degree celsius تک ہے تو آپ نے اس طرح کوئی بھی آپ کی temperature gauge جو ہے وہ اس طرح آپ نے four steps جو ہے وہ divide کر لینے ہیں اور four steps calibration جو ہے وہ آپ نے confirm کرنی ہے proportional to the temperature بات اگر ٹھیک ہے تو اگر ambient temperature steps پر ہی آپ کی temperature gauge میں کچھ error آ رہا ہے تو آپ نے temperature gauge کے ڈائل کو remove کر لینا ہے remove کرنے کے بعد screw diver کی flat screw diver آپ نے لینا ہے اور اس کے pointer کے اوپر جو ہے adjustment جو ہے وہ ناب ہوتی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ clockwise جا کو انٹی clockwise جو ہے وہ rotate کرنا ہے جنے کے depends کر رہا ہے آپ کا error جو ہے وہ positive میں ہے جا negative میں ہے تو آپ نے اس pointer کو adjust کر کے آپ نے اس temperature gauge کی reading کو temperature bath کی reading سے match کروانا ہے اگر match کروانے کے پھر آپ نے four steps calibration جو ہے وہ repeat کرنی ہے جے دو steps جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کرنے ہے rising میں بھی اور falling میں بھی تو اس طرح جو آپ کی temperature gauge جو ہے وہ complete calibrate ہو جائے گی یہی ایک method ہے temperature gauge کو calibrate کرنے کا اور مید کرتے ہیں کہ جے آج کا session آپ کے لیے کافی helpful ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں have a nice day ملتے ہیں بھی ملتے ہیں ملتے ہیں کرنے کا اینکہ ملتے ہیں لکھے لکھے